بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہندانش ملی کا یہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر ملک میں تباکیو کی ایکسپورٹ کے کوٹے کی خلاف ورسی سے ٹیکسچوری کا انگشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق سگرٹ کی غیر قرونی برینڈز بنانے والی کمپنیاں خردہ سطح پر ٹیکسچوری کرنے کے ساتھ ایکسپورٹ کی آرٹ میں بھی قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہیں ماہرین کے مطابق غیر قانونی سگرٹ تیار اور فروخت کرنے والی کمپنیاں تباکیو کی پروسسنگ کی سطح پر ایڈوانس ٹیکسچوری کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی سگرٹ فروخت کرنے والے گرین لیف تھریشنگ یونٹ سے تباکیو خریدتے وقت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تباکو ایکسپورٹ کی جائے گی تاہم تباکو کی وافر مقدار ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر لوکل مارکیٹ میں فروخت کر دی جاتی ہے ماہرین کے مطابق حکومت نے گرین لیف تھریشنگ یونٹ سے تباکو کی ہڑیداری پر تین سو نوے روپے فی کلو ایڈوانس ٹیکس آئید کیا ہے تاکہ سگرٹ کی غیر قانونی پیداوار کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں ٹیکس نائٹ میں لایا جا سکے یہ ایڈجیسٹ کرایا جانے والا ٹیکس ہے جس کا بوجھ فارورز پر نہیں پڑتا اور سگرٹ مینفیکچر سے وصول کیا جاتا ہے سعودی عرب یوکرین میں امن کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرے گا غیر ملکی میڈیا کے مطابق سینئر یوکرینی حکام نے بتایا کہ سعودی عرب ایک سمٹ کی تیاری کر رہا ہے جس میں یوکرین کے صدر ولاڈی میر زیلنسکی کے ملک میں امن کے لیے منصوبے سے متعلق بات چیت کی جائے گی یوکرینی صدر کے چیف آف سٹاف آنٹری یوارمیک نے کہا کہ سعودی عرب میں ہونے والے اس سمٹ میں کئی ممالک کے حکام شریک ہوں گے بھارت میں جیپور سے ممبئی جانے والی ٹرینڈ میں ریلوے پروٹیکشن فورس کے اہلکار نے فائرنگ کر کے اپنے سینئر سمیت چار افراد کو حلاق کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق آر پی ایف اہلکار نے چلتی ٹرینڈ میں فائرنگ کر کے چاروں افراد کو حلاق کیا 33 سالہ کونسٹیبل چیتن سنگھ نے پہلے اپنے 57 سالہ سینئر اے ایس آئی ٹکا رام مینا کو فائرنگ کر کے حلاق کیا اس کے بعد چیتن کمار نے دوسرے کمپارٹمنٹ میں جا کر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تین شہری حلاق ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ونڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز 22 سے 26 اگست تک سری لنکا میں کھیلی جائے گی افغان پورٹ تین مقابلوں کی میزبانی سری لنکا میں کرے گا افغانستان کرکٹ پورٹ نے سیریز کی تصدیق کر دی ہے سیریز کا پہلا ونڈے انٹرنیشنل 22 اگست کو ہم بن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ونڈے بھی 24 اگست کو ہم بن ٹوٹا میں ہوگا کولمپو 26 اگست کو تیسرے اور آخری ونڈے انٹرنیشنل کی میزبانی کرے گا پاکستانی ٹیم 17 اگست کو سیر لنکا پہنچے گی اور 19 سے 21 اگست تک ہم بن ٹوٹا میں ٹریننگ کرے گی پاکستانی ٹیم 27 اگست کو وطن واپس روانہ ہوگی یاد رہے گی پاکستان اس فقت آئی سی سی کے عالمی ونڈے رینکنگ میں دوسرے نمبر پر جبکہ افغانستان کا نمبر آٹھ فا ہے چینی صدر شی جن پنگ نے 31 جولائی کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے آغاز کی دسویں سالگیرہ کے موقع پر مرقدہ تقریب کے نام تہنیتی پیغام بھیجا ہے چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے تہنیتی پیغام میں نشاندہی کی کہ چین پاک اقتصادی راہداری بیلٹ اینڈ روڈ انشیٹیف کا اہم ترین اولین منصوبہ ہے 2013 میں اس کے افتتاح سے لے کر اب تک دونمو مالک مشترکہ مشاورت مشترکہ تعمیر اور مشترکہ شیرنگ کے اصولوں کے مطابق سی پیک منصوبوں کی تعمیر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور متدد افتتائی سمرات حاصل کیے گئے ہیں جن کی بدولت ناصر پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو نئی قوت محرکہ ملی ہے بلکہ خطے میں باہمی رابطے اور انزمام کے عمل کے لیے اچھی بنیاد ڈالی گئی ہے انہوں نے کہا کہ چین پاک اقتصادی راہداری چین اور باکستان کے درمیان چار موسموں کو یہ دوستی کا جیتا جاگتا ثبوت بن گئی ہے یہ راہداری دونمو مالک کے درمیان نئے دور میں قریب تر چین پاک ہم نصیب معاشرہ تشکیل دینے میں اہم حمایت بھی فرہم کر چکی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے یا پھر کریں وزٹ ہماری ویب سائٹ کا دیسی ٹی وی ایسے ڈاکم